اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیمیہ ایسن آپ کی خدمت میں عذر ہے آج کچھتہ مرجان کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں مرجان ایک شاخ مرجان ہوتا ہے ایک بیخ مرجان ہوتا ہے آپ نے شاخ مرجان لینا ہے سار گرام اچھی قسم کا چائنہ والا نہیں لینا اچھی قسم کا شاخ مرجان سار گرام لینا ہے اور اس کو آپ نے تین دن کے لیے دودھ کے اندر تر کر دینا ہے دودھ کے اندر بھگو دینا ہے دودھ بینس کا ہو بکری کا ہو گائے کا ہو کوئی ایشو نہیں ہے تو تین دن تک آپ نے اس کو دودھ کے اندر بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد اس کو نکال کے بھنگ کے پتے آپ نے لینے ہیں بھرک بھنگ ایک پاؤ پتے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں اس کا نگدہ بنا لیں اس کے درمیان میں وہ شاخ مرجان رکھنا ہے اور مضبوط گل حکمت کر کے کسی کوری ہڈی میں اس کو رکھ کے درمیان میں شاخ مرجان رکھیں اور سائیڈوں میں اس کا نگدہ جو ہے وہ بھنگ کا نگدہ رکھیں اور مضبوط گل حکمت کر کے آپ نے سات کلو کی آگ دینی ہے یہ ایک ہی آگ میں بالکل سفید رنگ کا کشتہ ہوگا نکال کے اس کو اچھی طرح کھل کر لیں تو محفوظ کر لیں ایک رتی اس کی خوراک ہے ایک رتی اس کی خوراک ہے مکھن سے دے سکتے ہیں ملائی سے دے سکتے ہیں لبوب کسی سے دے سکتے ہیں ماجون سے یا مرباجات سے دے سکتے ہیں برحال وہ مرض کی نوعیت پہ ہے کہ آپ نے کس بدرکے کے ساتھ اس کو یوز کروانا ہے اعلیٰ درجہ کا ممسک ہے بہترین ممسک ہے اور کوئی سائیڈ افیکٹ واری چیز نہیں ہے اس میں رکت منی کو دافع کرتا ہے جریان منی کو دافع کرتا ہے احتلام کے لیے بڑا اچھا ہے منی کو گاڑا کرنے میں اس کا کوئی سانی نہیں بہترین مغلض منی ہے اور خاص طور پر مکامہ حضرات اس کو دیماغ کی کمزوری کے لیے اس کو استعمال کرواتے ہیں دیماغ کی کمزوری میں بڑا بہترین ہے اگر خون کی حدت بڑی ہوئی ہو خون میں جوش زیادہ بڑا ہوا ہو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بڑا بہترین یہ کام کرتا ہے تو آپ اس کو بنائیں آسان ہے سادہ سا ہے بنائیں استعمال کریں عام بندہ بھی اس کو بنا سکتا ہے کوئی اس کے سیمی اثرات نہیں ہیں کہ جس سے کوئی نقصان ہاں خوراک کا جو ہے وہ اپنے تدال پہ رکھنا ہے باقی اس کو کھرل اچھی طرح کر لینا تو کوئی اس کے نقصان دے جو اثرات ہیں وہ نہیں ہیں اس ترتیب سے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ جو فوائد میں نے آپ کو بتائے ہیں ممسک ہے داخل جریان ہے اور احتلام کو ٹھیک کرتا ہے مغلض منی ہے مادہ تولید کو گاڑا کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے دماغ کی کمزوری کو ٹھیک کرتا ہے خون کی ہدت کو کم کرتا ہے آپ مختلف امراض میں اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اور مختلف بدرکاجات سے اس کو استعمال کروا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بی ایمان اللہ